ڈیئر ویورز فرسٹ افال تھانکس فار یور اٹینشن ان ویلکم ٹو اولی آن لائن فرنڈز اگر آپ ایم سی بی نیٹ بینکنگ کی سرویسز یوز کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اس کی موبائل اپلیکیشن بھی یوز کر رہے ہوں گے اور اس دوران آپ کو یقیناً اس اپلیکیشن میں ایسی بہت ساری پرابلمز بھی فیس کرنا پڑ رہی ہوں گی ایسے بہت سارے کام ہوں گے جو آپ اس ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے بٹھائے کرنا چاہتے ہوں گے لیکن اس ایپ میں لیمیٹڈ فیچر ہونے کی وجہ سے آپ کو بینک میں لازمی جانا پڑتا ہوگا تو ایم سی بی نے اپنے کسٹمرز کی اسی پریشانی کو مذہر نظر رکھتے ہوئے ان کی پرابلم کا ایک سلوشن وہ دے رہے ہیں وہ ایک نئی اپلیکیشن انہوں نے لانچ کی ہے جس کی میں ابھی آپ کو ڈیٹیل کمپلیٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا فیچر ہیں اور کون کون سے فیچر جو ہیں وہ پہلی اپلیکیشن میں تھے اور کون کون سے فیچر جو ہیں جو اب ایم سی بی لائیو میں ہیں تو یہ میں تمام فیچر آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ڈیٹیل سے تو آپ یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہاں دہان سے آپ ان کو سن لیں تاکہ آپ کو آئندہ کبھی بھی کوئی کام بینک سے ریلیٹڈ کوئی کام پڑے تو آپ گھر بیٹھے بٹھائے اسی اپلیکیشن کے ذریعے آپ وہ کام جو ہے اپنا کر لیں وہ کا یہ تمام کام کی اس طرح سے کرنے اس حوالے سے بھی میں اپنی ویڈیوز مزید آپ کو اپنی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس ایم سی بی لائیو کے حوالے سے جو پریکٹیکلی میں آپ کو تمام کام جو ہیں وہ کر کے دکھاؤں گا جو ان لوگوں نے جو نئے فیچر ایڈ کیے ہیں تو فیلحال میں آپ کو ان فیچر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون کون سے فیچر ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے یہ 360 اکاؤنٹ ویو یہ پہلے والی اپلیکیشن میں بھی موجود تھا اور اب والی میں بھی یہ موجود ہیں یہ فنکشن ویو یور اکاؤنٹ ڈیٹیل کا اس میں آپ اپنے اکاؤنٹ کی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تو نیچے دوسرے نمبر پر ہے چیک بک ریکویسٹ اس میں آپ اپنی چیک بک کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں یہ موبائل ایم سی بی لائیو میں ایویلیبل ہے یہ فیچر لیکن یہ پہلے والی جو اپلیکیشن تھی اس میں یہ فیچر ایویلیبل نہیں تھا تیسرے نمبر پر ہے چیک سٹیٹس انکوائری چیک دسٹیٹ آف آف یور چیک بک ریکویسٹ اب یہاں پر یہ موبائل اس کا آپ اپنے چیک سٹیٹس انکوائری تو یہ جو ہے اگر آپ چیک بک کے لیے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کا سٹیٹس آپ چیک کرنے کے لیے آپ اس ایم سی بی لائیو میں آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن پہلے والی کے اپلیکیشن میں آپ یہ چیک نہیں کر سکتے تھے چوتھے نمبر پر ہے سٹاپ دا چیک یہاں پر آپ اپنے چیک کو جو ہے سٹاپ دا چیک فرام پروسسنگ کسی بھی چیک کو آپ یہاں سے سٹاپ کر سکتے ہیں جو مطلب آپ نے کسی کو لکھ کر دیو یہ پہلے والی اپلیکیشن میں یہ فیچر نہیں تھا اب والی میں یہ فیچر ہے تو پانچ میں نمبر پر ہے ویو اینڈ ڈاؤن لوڈ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ پہلے والی میں بھی یہ اویلیبل تھا اور اب والی میں بھی یہ اویلیبل ہے یہ فیچر اس کے بعد ہے چھٹے نمبر پر ہے ای سٹیٹمنٹ سبسکرپشن انڈ ان سبسکرپشن ویو جو آر لاسٹ ان ٹرانزیکشن یہاں پر آپ اس اپلیکیشن میں اپنی لاسٹ دس ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ ای سٹیٹمنٹ جو ہے یہ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ان سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس کی ضرورت ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں ادر وائز آپ اس کو ان سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھوے نمبر پر جو ہے یہ مینیج ایم سی بی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کارڈ ہے اینیبل ڈیسیبل ای کامرس سیشن اینیبلنگ ڈیسیبلنگ یہ نئی والی اپلیکیشن میں یہ فیچر اویلیبل ہے اور پہلی والی میں یہ اویلیبل نہیں تھا مطلب آپ اپنے کارڈ کو ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں اور ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں اس کے بعد آٹھوے نمبر پر ہے ریکویسٹ ٹو ریپلیس کا کریڈٹ کارڈ پلیس ریویسٹ فار کریڈٹ کار ریپلیسمنٹ مطلب یہ اپنے کریڈٹ کارڈ کو اگر آپ ریپلیس کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی اس نئی والی اپلیکیشن میں یہ فیچر ایڈ کیا گیا ہے اس کے بعد چھٹے نوے نمبر پر ہے اپلائی فار دا کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں دسوے نمبر پر ہے مینیج دا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ ایک نیا اکاؤنٹ لوگوں نے ایک لانچ کیا ہے تو یہ اس کی اس کا بھی یہ وہاں پر یہ فیچر ایڈ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی اب گیاروے نمبر پر ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سی ڈی اکاؤنٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کی ڈیٹیل ہیں اس کو ڈیٹیل سے میں یہاں پر آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا بس یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے جو نئے فیچر ہیں وہ اس اپلیکیشن میں ایڈ کر دیئے گیا ہیں اس کے بعد یہ گیاروے باروے نمبر پر ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ریجسٹریشن اس سے ریجسٹریشن ہو سکتی ہے پہلے والی اپلیکیشن سے ریجسٹریشن نہیں ہو سکتی تھی اب تیروے نمبر پر ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نیا پاکستان سیٹیفیکیٹ اب یہ کوئی سیٹیفیکیٹ ہے وہ بھی اس کا فیچر بھی ایڈ کیا گیا ہے چودوے نمبر پر بھی یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے فیچر ہے یہ ایڈ کیا گیا ہے اب پندروے نمبر پر ہے اون اکاؤنٹ فنڈ ٹرانسفر ٹرانسفر منی ٹو یور اون اکاؤنٹ اپنے ہی اکاؤنٹ میں آپ اگر اگر آپ کا کچھ اور اکاؤنٹ ہے ایم سی بی میں ایم سی بی بینک میں کسی اور ٹائپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں بھی آپ اپنی جو ہے رقم وہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور باقی کسی اور بینک میں یہ تو مطلب اس میں یہ میرے خیال میں اپنے بینک کی بات ہو رہی ہے انٹرہ بینک ٹرانسفر کے لیے ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے اس میں یہاں پر کیونکہ یہ تھوڑا جو اس کا یہ آپشن ہے یہ تھوڑا اس میں کلیریٹی نہیں ہے اس کے علاوہ ویدن ایم سی بی فنڈ ٹرانسفر یہ بھی وہی بات ہو گئی مطلب یہ بھی فیچر ایڈ ہے اس میں اس کے بعد سترہ سترہ نمبر پر ہے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر مطلب یہ تو وہی معمول کے فیچر ہیں جو پہلے والی اپلیکیشن میں بھی تھے اور یہ تو ہر بینک کی اپلیکیشن میں یہ فیچر ہوتے ہیں تو یہ یہ نئے فیچر نہیں ہے یہ پہلے والی اپلیکیشن میں بھی آویلیبل تھے اور اس میں بھی آویلیبل ہے اس کے بعد نئے فیچر ایک اور ہے جو اس میں ایڈ کیا گیا ہے کوئی فنڈ ٹرانسفر فنڈ ٹرانسفر ویداؤٹ ایڈنگ بینیفیشری یہ پہلے والی اپلیکیشن میں نہیں تھا اس میں ایڈ ہے مطلب پہلے والی اپلیکیشن میں جب آپ فنڈ ٹرانسپر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بینیفیشری ایڈ کرنا پڑتا ہے یہاں پر بینیفیشری ایڈ نہیں کرنا پڑتا اس کے بعد ایک اور اس کا مینیج مینیج یور بلر یہ آلڈی میں اس اپلیکیشن میں بھی فیچر تھا اس میں بھی ہے یہ نیا فیچر نہیں ہے میں نئے فیچر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلے والی میں نہیں تھے اور اس میں ہیں آخر میں یہ دو فیچر ایڈ ہیں جو نئے ایڈ کیے گئے ہیں اس میں ہے کمپلینڈ لاؤگمنٹ اس میں یہ کمپلینڈ آپ یہاں پر اپلیکیشن کے ذریعے سے ہی کمپلینڈ جو ہے وہ آپ اپنے اس میں کمپلینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کو کمپلینڈ ہو تو اس کے بعد ہے ڈونیشن پیمیٹ اس میں ڈونیشن کی پیمیٹ کا بھی یہ تو پہلے والے میں بھی تھے ڈاونلوڈ ویڈھولڈنگ ٹیکس سرٹیفیکٹ اب اس میں یہ پہلے والے میں آپشن نہیں تھا اس میں یہ آپشن آویلیبل ہے تو یہ جو اپلیکیشن ہے یہ بہت زبردست فیچر کے ساتھ یہ لانچ کی گئی ہے اور یہ ایسے کام جو مطلب کرنے کے لیے ہمیں پہلے بینک جانا پڑتا تھا اب وہ آپ اپنی اپلیکیشن سے ایزی لی کر سکتے ہیں تو یہ ایک مختصر سی میں نے کوشش کی ہے کہ جلدی سے آپ کا کم سے کم وقت جو ہے وہ آپ کا لیا جائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کے بارے میں بتایا جائے تو ہوپفلی آپ لوگوں کے لیے انفرمیٹیو ہوگا نیکس ٹائم میں انشاءاللہ اس کو یہ موبائل ایم سی بی لائیو اپلیکیشن ہے اس کو جو اس کے فیچر ہیں میں ان کو یوز کر کے آپ کو پریکٹیکلی بھی آپ کو انشاءاللہ جلد اس کے بارے میں بتاؤں گا تو تینکس فار واشنگ اللہ حافظ لاسٹ میں میرے آپ لوگوں سے چھوٹی سری پیسٹ کے کرنیلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا آہ تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ